السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد عمران خان کانپر تردیش سے میں نے پہلی وقت بھی آپ کے پاس ایک سوال بھی جاتا تھا کاروبار سے مطالق لیکن شاید اس میں میری آواز کلیر نہیں تھی جس کی وجہ سے اس سوال کو نہیں لیا گیا آج میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ جائے چونکہ کاروبار سے مطالق ہے اس لئے میں جاتا ہوں کہ اس کا جواب جلد 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 جمل جائے میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں ویڈیو گیم کا کاروبار شروع کرتا ہوں تو کیا وہ میرے لئے جائز ہوگا جیسا ویڈیو گیم کا کاروبار اس میں یہ رہتا ہے کہ میں ویڈیو گیم سیٹ اپ لگا لیتا ہوں اس کے بعد بچے اور جو دوسرے دیگر لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور اس میں گیم کھیلتے ہیں اس کے بعد مجھ کو اس کا پیسہ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو کیا یہ پیسہ میرے لئے یا یہ کاروبار میرے لئے جائز ہوگا یہ ہمارے عمران بھائی ہیں انہوں نے پہلے بھی سوال بھیجا تھا لیکن وہ سوال نہیں لیا گیا تھا دوبارہ انہوں نے سوال بھیجا ہے اس بار ہم ان کا جواب دے رہے ہیں بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ویڈیو گیم کی کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں جس میں بچے آکے دیکھیں گے تو یہ جائز ہے کی نہیں یہ بلکل ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ویڈیو گیم سے بچوں کو کیا ملنے والا ہے یا ان کو کوئی دین کی تعلیم ملنے والی ہے یا ان کو کوئی ورجش ہو رہی ہے یا کیا فائدہ اس کا یہ فضول کا کام ہے ایک مسلمان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جو لایانی ہیں جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں فالتو ہیں بیکار ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو ان چیزوں کو نہ کرنا چاہیے اور نہ دوسروں کے لئے ایسا کوئی انتظام کرنا چاہیے یہ گیم وغیرہ کے چکر میں بچوں کا کتنا وقت برباد ہوتا ہے ان کی تربیت پر کتنا فرق پڑتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کے بچے اس معاملات میں پڑھ کے برباد ہو چکے ہیں تو یہ بہت خطرنا چیز ہے کہ بچوں کی وقت کی بربادی کے لئے وقت کے زیاہ کے لئے باقعدہ آپ کوئی کاروبار کریں جسے ان کو کوئی اگر آپ کو شوق ہے بچوں کے لئے کچھ کرنے کا کوئی مدرسہ کھولی بچوں کی پڑھائی کے لئے کچھ کیجئے بچوں کے لئے کپڑے وغیرہ کی دکان کھولی بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کاروبار کیجئے لیکن یہ گیم اس کو بچوں کی کیا ضرورت ہے سوائے اس کے کہ بچوں کا نقصان ہوگا وقت برباد ہوگا تو وقت بہت قیمتی ہے یہ جو عمر ملی ہے یہ بہت قیمتی ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کا وقت تو اور قیمتی ہے اس وقت میں ان کو دین کی عقیدے کی اچھی باتوں کی تعلیم ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ جو سیکھیں گے وہ آخری سانس تک اس کا اثر رہے گا اور ایسے وقت میں جو کی اصل چیز سیکھنے کی عمر ہے اس میں گیم وغیرہ بےہدہ فالتو چیزیں ان کے دماغ میں ان کے میموری میں ڈال دینا تو یہ غلط بات ہے ابھی بچے صاف دل کے ہیں تو اس لئے صاف باتیں اچھی باتیں ان کے ذہن میں اتانا چاہیے گیم وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں تو یہ فضول ہے لایانی چیز ہے اور لایانی کام کریں اور دوسروں کو وہ کام کروائیں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کہ آپ خود اپنا وقت برباد کریں اور دوسروں کا وقت برباد کریں اس کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے ایسا کاروبار مت کیجئے ایسا کاروبار کیجئے جس سے دوسروں کا بھلا ہونے والا ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں